اسلام علیکم سٹڈنٹ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورمتاں درست اور محفوظ ہوں گے آج کے ہمارا ٹاپک ہے کمیونکیشن میڈیا اس نیٹورکنگ کے سریز میں کمیونکیشن میڈیا کا جو پارٹ اے ہے گائیڈڈ کمیونکیشن میڈیا یہ آلڈی ہم نے دیکھا ہے تو آج ہم دیکھیں گے انگائیڈڈ کمیونکیشن میڈیا انگائیڈڈ کمیونکیشن میڈیا سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی سریز میں نیٹورکنگ کے ریلیٹر جب میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نیٹورک بناتے ہیں تو نیٹورک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دو یا دو سے زیادہ ڈیوائیس کو انٹر کنیکٹ کرتے ہیں وہ اس لئے ہم انٹر کلینٹ کرتے ہیں کہ یہ یا دو ڈیٹا شیئر کرائے گا یا ریسورسیں شیئر کریں گے یا تو دونوں شیئر کرے گا اب یہاں ہم ڈیٹا شیئرنگ کی بات کرتے ہیں کہ جب دو ڈیوائیس ہم رکھتے ہیں اس کو ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دو ویسے ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یا تو ہم یہاں کوئی فیزیکل پات کے ذریعے اس کو کنیکٹ کریں گے یا ہم یہاں کوئی سی سگنل کوئی سی ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے کہ اس میں فیزیکل پات کی ضرورت نہ رہے تو یہاں ہم اس کو دیکھیں گے گائیڈڈ میڈیا جس کو ہم وائرلیس کمیونکیشن بھی کہتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم use کرتے ہیں تو اس کے منٹ تین ٹیکنالوجی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انفراریڈ ٹیکنالوجی کی انفراریڈ ٹیکنالوجی کیسا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس سارے کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے انفراریڈ ٹیکنالوجی اس کی میں پریکٹیکل ایکزمپل بھی آپ کو دوں گا آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ انفراریڈ ٹیکنالوجی ڈیٹا کو لائٹ میں کنورٹ کرتا ہے جیسے ہم نے پریویس ویڈیو میں بات کی تھی کہ فائیبر آپٹیک کیبل ڈیٹا کو لائٹ میں کنوارٹ کرتا ہے تو لائٹ میں کنوارٹ کرتا ہے جیسے ڈیٹا کو لیکن اس کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ وہ بہت شارٹ ڈسٹنس تاک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیو یارڈ یعنی فیو میٹر یا اگر آسانی سے ہم کے انچاند قدم تک وہ ڈیٹا کو لائٹ کے ذریعے سے ٹریول کرتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک بیسٹ وہ ایک زمپل یہ ہے کہ جب ہم ٹی وی کو یوز کرتے ہیں تو ٹی وی کے لیے ہم ریموٹ یوز کرتے ہیں تو ریموٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے انفراریٹ ٹیکنالوجی لیکن جب ہم ریموٹ کی کوئی کی پریس کرتے ہیں ہم اس کو آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا کیونکہ انفراریٹ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کے آنکھوں کو جو لائٹ نظر آتا ہے جس فرکنسی کی لائٹ ہم دیکھ سکتے ہیں جب اس کی فرکنسی اسے کم ہوتی ہے تو ہم اس کو انفراریٹ کہ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے آلٹرا ساؤنڈ یا انفراریٹ کا آپ نے سنا ہوگا آلٹرا ساؤنڈ کا مقصد جو آواز ہم سن سکتے ہیں جس فرکنسی کی آواز ہم سن سکتے ہیں اسے جب فرکنسی بڑھ جاتی ہے ٹوینٹی کے ایجزی سے جب فرکنسی بڑھ جاتی ہے تو ہم وہ آواز نہیں سن سکتے اسی طریقے سے جب 20HZ سے بھی جب آواز ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم اس کو انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں اس کو بھی ہم نہیں سن سکتے تو اسی طرح سے یہ بھی انفرا ریڈ یعنی ایسا لائٹ جس کے فریکنسی آئی سائٹ سے کم ہوتی ہے تو ہم میں یہ نظر نہیں آتی لیکن اس کی یہ ایک ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ اس کو اگر چیک کرنا چاہتے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ یہاں سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے موبیل کے نیچے ریموٹ رکھتے ہیں اور جو موبیل کا کیمرہ ہے وہی اس ٹپ کو اگر آپ بلکل اس کے ساتھ نزدیک رکھیں تو کوئی ٹی پریس کرتے ہیں یا یہاں آپ کو پرپل کے سمکہ نظر آتا ہے تو یہ ڈیٹا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تب ہی ادر وائز اس کی فریکنسی انسان کی فریکنسی سے کم ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا ایکزمپل ہے جو وائرس کی بورڈ یا وائرلس پرنٹر بغیرہ ہم یوز کرتے ہیں اس کا میں ایک ایسا طریقہ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم کوئی ڈیوائس ایسے یوز کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نزدیک پڑا ہو اور اس کے ساتھ کوئی فیزیکل کنیکشن نہیں ہو تو یہ تقریباً سارے کے سارے انترائیٹ ٹینالوجی ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں مایکروویو ٹیکنالوجی کی تو مایکروویو اور مایکروویو اور ریڈیو اس دونوں کو ہم پہلے ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور پھر اس کی کمپیریزن کریں گے کیونکہ بہت سارے سیملیریٹیز ہیں ان کے بیچ تو ہم اس کو ون بائی ون دیکھیں گے اب مایکروویو کی بات جب ہم کرتے ہیں تو مایکروویو کے ہم کہتے ہیں کہ یہ یونی ڈیریکشنل ہے سب سے پہلے آپ نے یونی ڈیریکشنل کو سمجھنا ہے یونی ڈیریکشنل اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائن آف سائٹ پہ کام کرتا ہے لائن آف سائٹ تو لائن آف سائٹ کیا ہوتا ہے اس کی بھی ہم ایکزمپل لیں گرو میں ہم موبیل یوز کرتے ہیں وائلیس کے بغیر جتنے بھی ہم 3G 4G یوز کرتے ہیں یا کال وغیرہ کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیں آتا ہے کسی ٹھاور میں کوئی بوسٹر لگے ہوتے ہیں یہاں سے مایکروویو سگنل جنریٹ ہوتے ہیں یہاں ٹھاور لگا ہوتا ہے ٹھاور کے اوپر کوئی یہاں ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں یہ ڈیوائس مایکروویو جنریٹ کرتے ہیں لیکن یہ یونی ڈیریکشنل ہوتے ہیں یعنی جب یہ کوئی سگنل جنریٹ کرتا ہے تو وہ اسی طریقے سے فاروارڈ ہوتا ہے اس کی رینج میں جتنے بھی ڈیوائس آتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں لیکن اس کے رینج سے جب باہر ہوتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ نے پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تقریباً ٹوینٹی مائل تک یا ترٹی ٹو فورٹی کلومیٹر تک یہ آپ کو رینج پروائیڈ کرتا ہے یعنی اگر یہاں ٹاور ہے اور اس کے آپ تقریباً بیس مائل کے دائرے میں ہیں تو آپ کو وہ سگنل پروائیڈ کر سکتا ہے بشارت یہ کہ یہاں کوئی انچے پہاڑ یا بڑی رکاوٹ نہ ہو جب بڑی رکاوٹ ہوتی ہے تو پھر آپ اگر بہت بھی نزدیک ہے تو آپ کو یہ سگنل پروائیڈ نہیں کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لائن آف سائٹ کی بات کرتے ہیں کہ میں یہ اگزمپل جو آپ کو دینے والا ہوں یعنی ان لوگوں کے لیے نہیں جو سیٹی میں رہتے ہیں یعنی ان لوگوں کے لیے جو دیہات میں رہتے ہیں فر اگزمپل ہم اس کو سپوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھلینار کی ٹاور ہے لہاں اسے پہلے کوئی بھی سگنل نہ ہو ٹھلینار کی یعنی دوسرے نیٹورکہ ہو نہ ہو اسے فرق نہیں پڑتا لیکن ٹھلینار کے کوئی اور سگنل نہیں ہے تو جب اس ٹاور پہ لگے ہوتے ہیں تو چار سائٹ پہ ان کے بوسٹر لگے ہوتے ہیں چار سائٹ پہ وہ سگنل کو چھوڑتے ہیں تو جب ہم یہاں ٹاور کے بہت نزدیک آ جاتے ہیں اور ہم اپنے موبیل کو چیک کرتے ہیں تو ہمارے موبیل میں سگنل نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یہ لائن آف سائٹ پہ کام کرتا ہے جیسے ہم اگر یہاں سیدھے کڑے ہیں آپ یہاں سیدھے کڑے ہو جاتے ہو تو بلکل فرانٹ پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پاؤں کے اردگرد ایریا آپ کو نظر نہیں آتا جب تک آپ اپنے ہیڈ کو باؤ نہ کریں یعنی آپ اپنے آنکھوں کو نیچے نرل آئے تو آپ کو یہ نیچے والا راستہ نہیں دیکھتا تو اسی طریقے سے جب یہ سگنل ہم یوز کرتے ہیں تو یہ لائن آف سائٹ پہ کام کرتا ہے ہم اسی رینج میں آئے تو ہمارے ڈیوائسز کام کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جب بڑی رکاوٹ آ جائے کوئی پہاڑ وغیرہ اتنی بڑی رکاوٹ آ جائے تو بلکل ہمارے نزدیک ہو پھر بھی یہ کام نہیں کرتا اور اس کی فرکوینسی بہت ہائی ہوتی ہے جب ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں اس کی فرکوینسی ریڈیو کے ساتھ آپ کو صحیح سمجھائے گی تو اپنے آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 1GHZ یعنی 1 گیگا ہٹ سے اس کی فرکوینسی سٹارٹ ہوتی ہے 300 گیگا ہٹ سے یہ بہت ہائی رینج ہے فرکوینسی کی اب ہم آتے ہیں ریڈیو سگنل کی جب ریڈیو سگنل کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹی ڈائریکشنل ہے ملٹی ڈائریکشنل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں کوئی ڈیوائس لگا ہے فار ایکزمپل یہ ایک ٹرانس میٹر لگا ہے ایک تو یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ریڈیو کی کوئی ٹرانس میٹر ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریڈیو سگنل کو ریسیو بھی کر سکتا ہے اور اس ریڈیو سگنل کو وہ پروپیگیٹ بھی کرتا ہے لیکن یہاں سے کوئی ریڈیو سگنل پروپیگیٹ ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چھار طرف اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے یعنی ہر طرف اس کی سگنل پیل جاتی ہے جہاں ہم نے دیکھا تھا مایکروائیو کی کہ وہ یونی ڈائریکشنل تھی ایک طرف میں جاتی تھی لیکن ریڈیو میں ایک والیٹی ہے کہ وہ ہر طرف پروپیکیڈ ہو جاتی ہے ان کے جو سگنل ہیں لیکن یہاں اگر ہم اس کی فریکوینسی کے بات کی جائے تو اس کی فریکوینسی کم ہوتی ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں مایکروویو کے ساتھ تو اس کی فریکوینسی سٹارٹ ہوتی ہے جس ٹین کے ایج جی یعنی دس ہزار ہارٹ سے یا دس کلو ہارٹ سے شروع ہوتی ہے اور اب تو ون گیگا ہارٹ سٹائک یعنی اس کی جو منیمم ہے اس کی جو منیمم ہے تو یہ اس کا میکزیمم ہے اور اس کی میکزیمم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 300 گیگا ہارٹ تو بہت زیادہ فریکوینسی ہے ریڈیویو کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یہ بہت زیادہ دور تک یعنی بیٹوین سٹیز اگر ہم اس کو دیکھیں یہ بیٹوین سٹی کام کرتا ہے یا بیٹوین کانٹری یا بیٹوین ریجن یعنی بہت زیادہ لیند آپ کو پروائیڈ کرتا ہے یعنی آپ اگر ریڈیویو کی سگنل بجوانا چاہتے ہو تو بہت یعنی کسی دوسرے کانٹری میں ہو یا اس سے بھی اگر دور ہو تو ریڈیویویو سگنل اس کو پوائنٹ ہے اس کی بیسٹ اگزمپل ہے اے ایم ریڈیو جب ہم ریڈیو میں اے ایم لگاتے ہیں تو اے ایم ریڈیو بہت زیادہ بھی دور ہو تو ہم اس کو سگنل کو ریسیو کر سکتے ہیں ایف ایم ریڈیو بھی اس کی اگزمپل ہے لیکن اے ایف ایم ریڈیو کی جو ٹیکنالوجی ہے یا جو سٹرنٹھ ہے سگنل کی وہ توڑے لو ہوتی ہے وہ بیٹوین سٹیز کام کر سکتا ہے اس کی رینج تقریباً مایکروویو سے توڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ اس کے طرح لیمیٹر ہوتے ہیں یعنی ہنڈرڈ یا ایٹھ ہی مائل تک یہ کام کرتا ہے اور دوسرے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ریڈیویو آپ کو بہت دور تک وہ پروائیڈ کرتا ہے سگنل لیکن یہ شارٹ رینج میں بھی کام کرتے ہیں یعنی آپ ایک آفیس میں ہیں یا کسی ایک بلڈنگ میں ہیں تو آپ پھر بھی ریڈیویو سگنل کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے کمپیریزن دیکھا مایکروویو اور ریڈیو کا کہ اس میں کچھ نہ کچھ سیملیٹی ہے اور کچھ نہ کچھ ڈیفرنسز بھی ہے لیکن ایک چیز میں نے پہلے چھوڑی آپ لاسٹ میں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ ہی مایکروویو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیٹلائٹ مایکروویو سگنل سیٹلائٹ مایکروویو سگنل بہت زیادہ ڈیفرنسز ہوتے ہیں سارو سے جیسے ہم نے مایکروویو کا کہا کہ وہ لیمیٹڈ رینج یعنی ٹوینٹی مایل تک یا ترٹی مایل تک وہ آپ کو رینج پروائیڈ کرتا ہے لیکن یہاں تاؤزنڈ آف مایل میں بھی یہ رینج آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ اس کا کوئی ٹرانس میٹر لگا ہو یعنی وہ کوئی مایکروویو چھوڑے اور خلا میں کوئی سیٹلائٹ ہو اس کو ریسیو کرے جب یہاں سے یہ ٹریول کرتا ہے خلا میں اگر جو آرٹ سٹیشنری پہ بھی یعنی جو آربیٹ ہے جو آرٹ سٹیشنری وہاں کوئی سیٹلائٹ موجود ہے تو یہ زمین سے ٹوینٹی ٹو تھاؤزن مائل اوپر ہے تو یہ سیگنل یہاں تھا کہ پہلے اتنا ٹریول کرتا ہے یہ اس کو ریسیو کرتا ہے اور اپنے ایکارڈنگ اس کو سیٹ کرتا ہے پھر یہ زمین کو واپس بھیجواتا ہے جب یہ زمین کو واپس بھیجواتا ہے تو اس کے رینج اور بھی بڑھ جاتی ہے اور زمین پر آپ جدر بھی موجود ہوتے ہیں تو آپ کو سیٹلائٹ سیگنل ملتے ہیں جیسا کہ بیسٹ ایکزمپل اس کا ہے کہ ہم جی پی ایس سسٹم یوز کرتے ہیں تو وہ سیٹلائٹ سے سیگنل ٹرانسمیٹ کرتے ہیں اور اس سیگنل کو آپ زمین پہ جہاں بھی ہے کسی بھی کانٹری میں ہے تو آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو انفراریڈ مائیکرو اور ریڈی ویپ کی کمپلیٹ سمجھ آ گئی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی ریپیسٹ کروں کہ ان نیٹورکنگ سیریز میں میں نے آلڈری بہت سارے ویڈیز اپلوڈ کی ہے جن کے لنکس آپ کو دسکیپشن میں مل جائیں گے اور آپ کو آچھا یہ ہے کہ پلیلیسٹ آپ ایکسس کریں تو پلیلیسٹ میں ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی ویڈیو آلڈری میں نے اپلوڈ کی ہے تو اسی پلیلیسٹ میں آپ کے ایڈ ہوتے جائیں گے نیٹورکنگ پلیلیسٹ جس کا لنک آپ کو دسکیپشن میں مل جائے گا آپ اس لنک کو فیس بوک اور ویڈس اپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچ سکے اور اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے جب آپ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہم مزید مہنس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی ویڈیوز بنایاں تاکہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہو امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک میں آپ کا کوئی کوئیسن نہیں رہے گا اگر پھر بھی کوئی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں فی الحال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات